اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست میں میں کوشش کروں گا کہ اپنے عزیز طلبہ و طالبات کو اپنی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے کچھ گائیڈ لائن دے سکوں اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیمانسٹریٹ کرکے بھی دکھاؤں گا تاکہ طلبہ و طالبات کو پتا چل جائے کہ انہوں نے مختلف ورڈز کو کس طرح سے ڈراؤ کرنا ہے دیر ویورز جب بھی آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کو خاص طور پر نوٹ کیا جاتا ہے ایک اس تحریر کی بیوٹی اور دوسرا اس تحریر کی کوالیٹی تو بیوٹی ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے جیسا کہ فرمان بھی ہے اللہ جمیل ویحب الجمال کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے اپنے احسان کو جتلاتے ہوئے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسان تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں شکل و اسطورت میں پیدا فرمایا تخلیق فرمایا تو خوبصورتی ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے اگر ہماری تحریر میں بیوٹی ہوگی تو دیکھنے والا اس کو دیکھ کر امپریس ہوگا اور دوسری چیز کوالٹی کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس میں مچورٹی کتنی ہے آپ کی ذہنی پختگی کتنی ہے کیا آپ کی تحریر پختہ ہے یا نا پختہ تو کوالٹی یہ ایک الگ ٹاپک ہے بیوٹی ایک الگ ٹاپک ہے آج کی ہماری جو نشست ہے وہ صرف آپ کی تحریر کی ہینڈ رائٹنگ کی خوبصورتی کے مطالق ہے کہ ہمیں اپنے ہینڈ رائٹنگ میں کس طرح سے بیوٹی پیدا کرنی ہے خوبصورتی پیدا کرنی ہے ہم نے کس انداز سے لکھنا ہے کہ دیکھنے والے کو وہ اچھا لگے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ جو طلبہ و طالبات سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ شوق رکھتے ہیں کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو اپنی ہینڈ رائٹنگ کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو ابتدائی طور پر میں ان سے کہوں گا کہ وہ چار لائنوں والی ایک نوٹ بک خرید لیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کریں کہ بال پینسل سے لکھنے کے بجائے یا تو وہ پوائنٹر یوز کریں اور یا پھر کاربن پینسل کو شاپ کر کے اس کی شاپ ایج سے لکھنے کی کوشش کریں اور آپ ان پین بھی یوز کر سکتے ہیں فاؤنٹین پین لیکن آپ نے فیل وقت بال پینسل کو یوز نہیں کرنا کیونکہ بال پینسل سے لکھتے ہوئے ایک تو طاقت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس سے طاقت ہاتھ کو سٹرونگ طریقے سے جو ہے وہ فوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے اور دوسرا اس پینسل کے ایج پر جو بال ہوتی ہے وہ بعض دفعہ آپ کے ہاتھ کی بجائے اپنی مرضی سے آگے پیچھے ہو کر آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو کچھ نہ کچھ متاثر ضرور کرتی ہے لیکن جب آپ کی سپیڈ بہتر ہو جائے گی آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہتر ہو جائے گی تو پھر آپ بے شک بال پینسل سے بھی لکھیں آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو وہ متاثر نہیں کرے گی اولاً ابتدائی طور پر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ پوائنٹر یوز کریں یا فاؤنٹین پین یوز کریں یا پھر آپ کاربن پینسل کو استعمال کریں لیکن کاربن پینسل کا سکہ جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے شاپ ہونا چاہیے اس کا ایڈ شاپ ہونا چاہیے اگر اس کا ایڈ شاپ نہیں ہوگا تو پھر آپ کاربن پینسل سے بھی اچھے طریقے سے لکھ نہیں پائیں گے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں میں پہلے ابتدائی طور پر انگلیش کے الفاظ جو اس کے الفابیٹس ہیں ان کو آپ کو جوائننگ رائٹنگ یا کرسیو رائٹنگ اس سے آغاز کریں گے وہ لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم اردو رائٹنگ کی طرف چلیں گے علیف بے سے روف تحجی سے ہم آغاز کریں گے اور پھر آہستہ ایسا جون جو ہمارے لیکچر آگے بڑھیں گے تو ہم جو ہے وہ مرقب الفاظ کی طرف بھی چلتے ہیں اردو ہائنٹ رائٹنگ کے لئے دو باتیں آپ نے دہن میں رکھنی ہیں نمبر ون اور اردو ہائنٹ رائٹنگ لکھنے کے لئے ہمارے پاکستان میں خط نسطالیق کو استعمال کیا جاتا ہے زیادہ اور عرب میں مختلف جو رسم الخط ہیں ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ دو خط وہاں پر استعمال ہوتی ہیں ایک سلوس ہے اور ایک نسخ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اردو رسم الخط جو ہے وہ عربی رسم الخط کی نسبت تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اردو رسم الخط جو ہے وہ ترچہ لکھا جاتا ہے اس طرح سے 45 دیگری کے انگل پر لکھا جاتا ہے 45 یا 50 یا 40 اس انگل پر ہم اس کو لکھتے ہیں اور جہاں تک عربی رسم الخط کی بات ہے تو وہ 180 یا 175 کے انگل پر یعنی بلکل سیدھا اس کو جوائن ورڈز کو کرتی ہیں اور اسی طرح وہ لائن کے ساتھ ایک حرف دوسری رف کے ساتھ جوائن ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اردو میں ایک حرف کو دوسری حرف سے جب جوائن کرتے ہیں تو وہ ترچہ اس طرح سے جوائن کرتے ہیں ایسا اوپر سے نیچے کی طرف ترچہ وہ آگے بڑھتا ہے اور ایک حرف دوسری رف سے جوائن ہوتا ہے تو اس لیے اس کو لکھنا تھوڑا سا قدر عربی رسم الخط کی رسبت میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن یہ خوبصورت ہے پاکستان میں یہی رسم الخط لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم زیادہ پریکٹس جو ہے وہ اسی خط کی کریں گے اس خط کو اردو میں کہتے ہیں نستالیق یہ نستالیق اور اس کے مقابلے میں جو عربی رسم الخط ہیں وہ ایک سلوس ہے اور دوسرا نسخ یہ الفاظ میں نے لائنوں کا خیال رکھے بغیر لکھیں کیونکہ لائنیں تھوڑی کھولی ہیں یہ جو پوائنٹر ہے تو اس کی ٹپ جو ہے وہ چھوٹی ہے اس لیے میں نے لائنوں کا خیال نہیں رکھا اب ہم اردو کے الفہ بیٹس کو لکھنے کی مشک کریں گے آپ دیان سے اس کو دیکھئے گا اور پھر گھر میں بیٹھ کر اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کیجئے گا یہ الف بلکل اردو میں نستالیق میں الف کو بلکل اس طرح سے ہم سیدھا لکھتے ہیں اس طرح بلکل سیدھا تین تیسری لائن کو ٹاپ لائن کو اس کو ٹچ نہیں کرتے درمیان میڈل ٹو لائن اور پھر اوپر والے جو میڈل لائن اس کے ہاف میں یہ الف آپ نے اتنی سپنچائی رکھنی ہے جو بے ہے یا با ہے وہ ان دو میڈل لائن میں آتا ہے اوپر سے ٹچ کرتا ہے اور پھر نیچے والی لائن کو ٹچ کرتے ہو آگے چلا جاتا اور دوبارہ سے اسی اوپر والی ٹاپ لائن کو ٹچ کر کے اختتام پذیر ہوتا ہے لکھتے ہم اس کو یہاں سے ہم نیچے آئے اور اس ہلکا سائز کو خم دیتے ہوئے نیچے کی طرح بلکل آپ نے سمیٹری کے ساتھ آنا یہاں پہ کوئی کونہ بنتا ہوا نظر نہ یا آپ کا ہاتھ شیور نہیں کرنا چاہے اگر آپ کا ہاتھ کامپے گا تو یہ جو اس میں سمیٹری ہے ایک کمان کی طرح کی وہ نظر نہیں آئے گی آپ نے بیس لائن کو ٹچ کرتے ہو جس طرح سے آپ نیچے ہیں اسی طرح سے پھر آپ نے اوپر بڑھنا ہے لیکن اس کی نسبت آپ نے اس کو درہ نیچے رکھنا ہے اور یہاں پر پہنچ کر آپ نے یہاں سے سیدھی لائن بنا دینی آپ نے یہاں دیکھا کہ یہ لائن صرف یہاں تک سیدھی آئی ہے یہ لائن تھوڑی سی زیادہ سیدھی ہے تو یہ اس کی خوبصورتی کے لیے ہے کہ یہاں سے آپ نے جلدی نیچے کی طرف آنا اور یہاں پورا اوپر نہیں جانا بلکہ تھوڑا سوپر جا کر پھر سیدھی لائن بنا دینی ہے یہی آپ کا بے ہے یہی آپ کا پے ہے یہی آپ کا تے ہے ٹھیک ہے اور یہی آپ کا ٹے ہے اور یہی آپ کا سے ہے یعنی سیم شیپ ہوگی ڈبارہ سے لکھتا ہوں نیچے آئے آگے بڑھے اس لائن کو ٹچ کیا پھر اوپر چلے گئے جو مردی آپ اس کو نام دے دیں اسی طرح جیم جیم جو ہے وہ نیچے والی تین لائنز میں لکھا جاتا ہے اور جو اس کی جو ٹاپ لائن ہوگی یعنی تینوں لائنوں میں سے جو ٹاپ لائن ہوگی وہاں سے اس کو تھوڑا سا اوپر اس کی شیپ اوپر والی بنائیں گے اور پھر نیچے سے اس کا پیٹ بناتے ہوئے اس کو اختتام پذیر کریں گے اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ اس کی شیپ ہے جیم کی اوپر پیٹ بنا کر پھر ہم اوپر اسی لائن پر جا کے میڈل لائن پر ختم کر دیں گے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو بیک لائن ہے یہ یہ جو شیپ ہے اس کی اور یہ جو پیٹ ہے یہ پیٹ اس کا جیم کا وہ اس لائن سے نہ پیچھے ہو نہ اس لائن سے آگے ہو یعنی اس کے بلکل برابر ہوگا تو آپ کا دائرہ اچھا بنے گا اور اس میں خوبصورتی نظر آئے گی دوبارہ سے لکھ رہا ہوں یہ جو اس کی بیک لائن ہے یہ برابر ہو یعنی یہ اور یہ ای کی بلکل سمت میں ایک ہی لائن میں ہوں بلکل برابر یہ جو پیٹ ہے جیم کا اس کونے سے نہ پیچھے ہو نہ آگے بلکل برابر ہو تو پھر جو آگے دائرہ بنے گا وہ خوبصورتی پیدا کرے گا تو یہ ہی آپ کا جیم ہے یہ ہی آپ کا چے ہے یہ ہی ہے اور یہ یہ آپ کا خی ہے اس کے بعد دال 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 زال رے رے زے وہ درمیان والی جو دو لائن سے انہی میں لکھے جاتے ہیں اس طرح سے دال کی چھے بناتے ہیں ہلکیتی بیض بھی اس طرح سے آئے پھر اس کو نیچے سے اس طرح سیدھا اس لائن کے سات ملا دیتی دوبارہ سے لکھ رہا یہ چونکہ یہ پوائنٹر ہے اس لئے اس میں وہ خوبصورتی نظر نہیں آرہی جو کہ ایک کلم کے ساتھ یا کٹے ہوئے پین کے ساتھ آپ کو نظر آ سکتی ہے میں یہاں پر لکھ دکھاتا ہوں لیکن چونکہ اس کی ٹپ بڑی ہے اگر اتنی لمبائی میں لکھیں گے تو پھر اس کی شیپ خراب ہو جائے کیونکہ یہ لینٹ زیادہ ہے کیونکہ پوائنٹر کے مطابق بنی ہے اس کی وہ خوبصورتی نہیں نظر آئے گی جو کہ اس کی ہونی چاہیے اس کی ٹپ کے مطابق مارکر کے ٹپ بھی اچھی نہیں ہے یوں آلیف پہلے لکھتے یوں اس کی طرح جیم اس کی جو اگر آپ کٹے ہوئی پیان سے لکھیں تو آپ کو اس کی نو کے ساتھ پہلے اس کی شیپ بنانی پڑتی ہے اس کے بعد پھر آپ نیچے پیٹ بناتے اس کا جو تو یہ جو حصہ اس کا یہ آپ نوک سے بناتے ہیں اسی طرح سے دال جو ہے اس مارکر کی ٹپ اچھی نہیں ہے اس لئے لکھنے میں کچھ خوبصورتی زیادہ پیدا نہیں ہو رہی ٹپ رہ رے رے بھی اور دال میں بھی یوں ایسے اور پھر یہاں آپ نے اس کو اس کی ٹپ کے ساتھ اس کی نوک بنانی یہ را بھی ہے را بھی ہے زا بھی ہے جو بھی آپ اس کو بنانا چاہیں تو یہ دال اس کے بعد یہ اب ہم را لکھیں گے ایسے سیدھا آئے اس لائن سے قریب آ کر اپنے پھر اس کو ملا دینا اور سیدھا اس طرح سے بنا دینا یہ نیچے والا حصہ جو ہے اس کی لمبائی کم ہوتی ہے اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ کا را بھی ہے رے بھی ہے رے بھی ہے زے بھی ہے اور جالہ باری جس میں تین نکتوں اور دی بھی ہے ٹھیک ہے اس نکتے لگا کر جو بھی آپ اس کو بنانا چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد سین لکھتے ہیں سین جو ہے وہ بھی جیم کی طرح نیچے والی تین لائنوں میں بنے گا اس کے جو اوپر والا حصہ ہے وہ لائن سے تھوڑا سا اوپر سے شروع کرتے ہیں یوں یوں اور اس کو شوشہ نہیں بناتی جس طرح مومن آپ غلطی کرتے ہیں ایسے بنا دیتے ہیں ایسے نہیں بنانا بلکہ اس کو اس طرح کی لائن نہیں بنانا نہیں اس طرح سے ایسے اور ایسے ٹھیک ہے اس طرح کی شیئر بنانا یہ چھوٹا ہیسے ہوتا ہے اور یہ اس سے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو آپ نے اس لائن پہ واپس آنا ہے اور پھر جو اس پیٹ ہے وہ نیچے والی تین لائن وں شین کے سپیس ہو اس کے مطابق جو وہاں پہ سوٹ کر رہا ہو آپ وہ لفظ حرف وہاں پہ لکھ سکتے ہیں سوات اس کی یہ حصہ جو بیدوی ہوگا یہ بھی نیچے والی تین لائن وں دائرہ بنائیں گے سین اور شین کی طرح یوں پھر سے بہترہ یہ سوات ہے یوں یوں اور یوں یہ سوات اور دوات اس کو ہم کٹی نیف سے جب لکھیں گے تو سین کا یہ والا عصہ ہے یہ ہم اس کی کلم کی نوک سے بنائیں گے سوات کا بھی یہ والا عصہ جو ہے یہ ہم کلم کی نوک سے بنائیں گے اس صورت میں خوبصورتی پیدا ہوگی دیکھتے ہیں یوں یہاں تک عصہ آپ نے سارا یہ کلم کی نوک سے بنانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے نیچ اس کا دائرہ بنا دینا اسی طرح شین کو اس کو یوں بنایا اور پھر بنا اسی طرح سواد جب آپ لکھیں گے تو سواد کا یہ بلا حصہ جو ہے یہ آپ نے کلم کی نوک سے بنانا ہے یوں اور پھر یہاں سے آپ نے پوری ٹپ لگا کر یوں یہ شیف بنائی پھر یہ نیچے آئے جتنا اس کو نیچے لے کر آئے تھے اور پھر اس کا آپ نے دائرہ بنا دیا اس کو بعد میں ہم پھل کر لیتی ہیں یہ آپ نے سواد یا دواد لکھا تو ڈیر ویورز آج ہم نے اردو رسم الخط کے چند الفابیٹس لکھے اور اے بی سی انگلیش الفابیٹس ہم نے مکمل طور پر لکھی ہے چونکہ انگلیش الفابیٹس اردو الفابیٹس کی نسبت لکھنا قدر آسان ہے اس لیے وہ میں نے سارے لکھ دی ہیں امید ہے کہ آپ ان کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں گے بار بار پریکٹس کریں گے اور جب تک آپ کے خط میں آپ کی ہنڈرائٹنگ میں خوبصورتی پیدا نہیں ہو جاتی آپ آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ انہی کی بار بار آپ پریکٹس کرتے رہیں گے جب آپ کی ہنڈرائٹنگ میں خوبصورتی نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ اسے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہنڈرائٹنگ سیکھنے کا اس کی بیوٹی کا اور اس کی کوالٹی کا دونوں کو منٹین رکھنے کا شوق اور تجسس پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت شکریہ فی ایمان اللہ